اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا گیسے ہیں امید کرتی ہیں خیریت سے ہوں گے ویلکم ڈو مائی چینل سبحان فوڈز تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو اپنے افضل امان میں رکھیں تو آج میں یہاں پہ شیئر کر رہی ہیں اپنے پیارے ویورز کے ساتھ مسالہ فش فرائی کی ریسپی اس کے لیے جو ہے میں نے یہاں پہ لے لی ہے فش ٹو گیٹ جی کی رون فش ہے یہاں پہ میرے پاس تو بہت اچھے سے میں نے اس کو یہاں پہ باش کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب اس کو گھر کے مسالوں کے ساتھ میں جو ہے یہاں پہ میرینیٹ کروں گی جو کہ بہت اچھی سی اور مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے فش تو اس کے لیے آئیے دیکھ رہے تھے ہمیں کن کنوں گیٹیش کی ضرورت ہے ون ٹیبل سمون میں نے زیرہ لیا ہے اور وان این ہاف ٹیبل سمون میں نے لیا یہاں پہ خوشک دنیا بورڈر تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے ہم پین میں ڈال کا ڈرائی روست کر لیتے ہیں لو فلیم پہ آپ نے ان کو ڈرائی روست کر لینا تقریبا دو منٹ تک یہ دیکھیں ڈرائی روست کر کے میں نے یہاں پہ مسالوں کو نکال لیا وائے دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا کلر چینج ہو گیا ہے تو ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے مسالوں کو تو اب ایڈ کریں گے مارینیشن کے لیے ون ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے اور ون ٹیبل سپون پسیو لال مرچ اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کریشپ مرچ تو یہ یہاں پہ لیا ہے میں نے بنا کٹا زیرہ اور بنا کٹا دھنیا جو آپ کو دکھایا تھا یہ ایڈ کر دیا ہے میں نے سارا اور ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اجوائن پورڈر ایڈ کیا ہے اور فلیور کے لیے میں نے یہاں پہ one and a half ٹیبل سپون جو ہے فش مسالہ اڈ کیا ہے اور one ٹی سپون میں نے اسے جنجر پوڈر اڈ کیا اور one ٹی سپون گارلک پوڈر اڈ کیا ہے تو آپ wieder فارم میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو لیمن جوز ایڈ کر دیا ہیں میں نے three ٹیبل سپون اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں کوکنگ کا لیٹ کر دیا اب بہت اچھے سے مسالے کم یہاں پہ ملا لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں یہ ہمارا مزیدار سا ہومیڈ فش فرائی مسالہ بن کے جو ہے تیار ہے تو فش کم یہاں پہ کرتے ہیں میری نیٹ تو ایسے ایک ایک پیس جو ہے پہ اٹھائیں اس کو جو ہے میری نیٹ کریں تو بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزے کی یہ والی فش جو ہے بن کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ بھی ضرور گھر پہ ٹرائی کیجئے اگر اپنا فیڈ بیک دیجئے آپ کو رسپی کیسی لگی تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ساری فش کو جو ہے ہم مسالہ لگا لیں گے ساری فش کو میں نے یہاں پہ مسالہ لگا کے ریڈی کر کے رکھ لیا ہویا اور آپ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں ہم یہاں کنٹینڈر باہل کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ بہت اچھے سے جو ہے مسالہ جو ہے یہاں پہ لگ چکا اوہے فش کو اوور نائٹ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا یہاں پہ میرینیشن کے لئے تو بہت اچھے سے فش ہمارے یہاں پہ میرینیٹ ہو چکی ہوئی ہے اب اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ فرائے تو اس کے لئے میں پین میں یہاں پہ ککنگائل اٹھ کر دوں گی تو میں بہت کم ککنگائل میں اس کو جو ہے فرائے کروں گی آپ چاہئے ہیں تو زیادہ ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے تو میں اس کو یہاں پہ شیلو فرائے ہی کر رہی ہوں کام گوکنگائل کے اندر تو کائنلی چینل پر اگر نہیں ہوں تو چینل کو سابسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے فرینڈز اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ تو یہ دیکھیں بہت مزیدار سی فش ہماری جو ہے من کے ریڈی ہے تو یہ جو بچ گئی ہے اب اس کو میں اس پوائنٹ پر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں ایسے کنٹینر بھول میں بھر کے جو ایک فریز کر دوں گی جب مجھے چاہیے تو میں نکال کے اس کو یوز کر لوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فائنل لک فش کی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے اندر سے بالکل جوسی سوفٹ اور باہر سے گریسپی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خیال رکھیے گا اپنا اللہ حافظ